ارریا شہر کا معروف اقلیتی ادارہ آزار اکیڈمی میں واقعے طلبہ کے لیے واحد اقلیتی ہسٹل نو عمر اور بالغ عمر کے بچوں کے نشہ کا اڈا بن چکا ہے ہسٹل کے کمروں میں نشہ آور ادویات انجیکشن اور ناقابل اعتراض سامان پائے گئے سرنسالہ تاہر سکریٹ پیتا ہے مادوکہ تاہبیت پیتا ہے کچھ محلہ کے ہی جو بچے پڑھنے والے نہیں گئر پڑھنے والے بچے تھا آکے ہم لوگ کو پرسان کرتے رہتے ہیں وہ آکے اسکول کا ٹائم نہیں ہے یا ادھر پیشے سے بانڈی کود کر کے آکے تاکہ اس کے اندر میں اوپر سے چرکے گھر گیا کئی بارے تو تعلہ کو توڑ دیا ہے وہ کئی تعلہ بدلے ہیں وہ اینٹا پتھر مار کے تعلہ کو توڑ دیتا ہے سابق وزیراعظم ڈاکٹر منوہن سنگ کے دور حکومت میں اقلیتی طبقے کے لیے دیگر ازلہ کے ساتھ اراریا میں آزاد اکیڈمی کے احادے میں ایک گلز اقلیتی ہاؤسٹل کا بنیاد رکھا گیا تھا ازاد اکیڈمی اسکول جو ہے بہت پرانا اسکول ہے اور اس اسکول سے اچھے سے سٹورنٹ نکل کر کوئی آئی پی ایس کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر بن کر ان لوگ نکلے ہیں اسکول میں جتنے بھی پردھان دھیاپک ہیں جتنے بھی سیکریٹری ہیں اسکول پرشاسن کی طرف سے جو بھی ہے اس پہ دھیان دینا ہے ان لوگوں کام دو سال میں ہاؤسٹل کی تعمیر مکمل ہوئی مگر آج تک ہاؤسٹل اسکول انتظامیہ کے سپرد نہیں کیا گیا اور رفتہ رفتہ ہاؤسٹل کا مقصد فوت ہوتا جا رہا ہے چونکہ ایم ایس ڈی پی میں جو اسکی میں بنتی ہے خاص کر کے سیکشنک سنسطانوں میں یہ اسی کی سمپتی ہو جاتی ہے تو یہ ہاؤسٹل بھی بننے کے بعد اسی بیدیالے کے پردھان کو ہینڈوور ہونا ہے اور یہ بیدیالے کی سمپتی ہو جائے گی اور اس کا سنچالن بھی بیدیالے کے اس طرح سے ہی ہونا ہے بیدیالے پردھان کو چاہیے کہ ان کے جو کمپاؤنڈ میں جو سرکاری سمپتی کا نرمان کیا گیا ہے جو چھاتر آواز کا اس کی پروپر دیکھ بھال کریں ہاؤسٹل کو نظرانداز کیے جانے پر ہر محکمہ دوسرے محکمے کو سمیدار ٹھہر آ رہے ہیں شہر کے دانشور و سماجی کارکنوں میں اسکولی انتظامیہ کے تائیں غصہ دیکھا گیا ہاؤسٹل کے شروع ہونے سے غریب و پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والی طالبات کا فائدہ ہوگا جو دور درست سے تعلیم کے لیے شہر کا رخ کرتے ہیں برا سوال یہ ہے کہ بہار مشرابندی ہونے کے باوجود یہ نشیری دواء شہر میں کیسے داخل ہو رہا ہے نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھلوار کون کر رہا ہے زلہ انتظامیہ اسکول انتظامیہ کے ساتھ والدین اپنے بچوں کے تائیں سنجیدہ فکر کب ہوں گے ای ٹی بی بھارت کے لیے عراریہ بہار سے میں عارف اقبال